بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ آئی ہوپس سب لوگ اچھے سے ہوں گے اور اچھے چھے کاموں میں بھی سے ہوں گی تو فرنس جیسے کہ آپ پھرانکے کہ آج جو ہے اکتوبر کی کنچی پیچ جیٹ ہو چکی ہے اور سردے اتنی زیادہ تو ابھی نہیں شروع ہوئی ابھی بھی ہلکا سا فین جو ہے وہ امون ہے کیونکہ ابھی جو شدت والی سردی ہے وہ ابھی نہیں ہے اکتوبر میں عمومن جو ہے سردی سٹارٹ ہو جاتی ہے بٹ اس مرتبہ جو ہے ابھی سردی تنی یہاں ہماری طرف تو اتنی زیادہ سردی نہیں ہے تو فرنس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سردی میں اپنے جو پلانٹ سن کو کس طریقے سے بچانا ہے خاص کر جو منی پلانٹ ہے اتنی مہنے سے آپ گروہ کرتے ہیں اس کی کٹنگ لگاتے ہیں یا آپ کے پاس ویسے ہی پلانٹ اگر آپ نرسری سے بائے کر کے لے کے آتے ہیں تو اس کی کیر کس طریقے سے آپ نے کرنی ہے کہ آپ کا جو منی پلانٹ ہے وہ بونٹر میں جو ہے وہ فراب نہ ہو اور کیونکہ سردی جگہ بہت زیادہ شدد کی ہوتی ہے عموماً دسمبر اور جنوری یہ نومبر میں بھی بہت زیادہ سردی ہوتی ہے نومبر دسمبر اور جنوری یہ تین مہینے جو ہوتے ہیں بہت ہی شدد کی سردی ہوتی ہے اور جو تمپریچر تقریباً وہ سیمن سکس سیمن کے راؤنڈ بارٹ وہ ہو جاتا ہے تو اتنے زیادہ تمپریچر میں اپنے پلانٹس کو خاص کر یہ جو منی پلانٹ ہے یہاں گولڈن منی پلانٹ ہے اور یہ والا اور یہاں کچھ کٹنگ فرنٹس یہاں میں نے لگائی تھی تو ان کو کس طریقے سے آپ نے بچانا ہے آپ نے ویڈیو کو مکمل واج کرنا ہے ویڈیو جو ہے اس کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا کیونکہ فرنٹس آج آپ کو میں سہلی چیزیں دیٹیل کے ساتھ بتانے والی ہوں کٹنگ بھی اگر آپ لوگ لگانا چاہتے ہیں تو ابھی بھی ٹائم ہے آپ منی پلانٹ کی کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کا پلانٹ اگر جو مدر پلانٹ ہے وہ خراب بھی ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس انتنی چوائس ہو کہ آپ کے پاس منی پلانٹ کی کٹنگ ذرا جو ہے ہونی چاہیے یہاں ہنگنگ باسکر کے اندر جو ہے وہ میں نے لگایا ویر بہت زیادہ ماشاءاللہ سے اس کی بھی گروت جو ہے وہ اچھی ہو رہی ہے اور یہاں جو ہے چھوٹا سا کے ایک والا کمٹینر ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ میں نے لگایا ہویا ہے یہ ماربن جو ہے اس کو آپ بہت سکتے ہیں گولڈن جو ہے گولڈن اور یہ منی پلانٹ کی ایک ورائٹی یہ بھی ہے تو اس کو فرنڈز یہاں میں نے لگایا ہویا ہے بہت ہی خوبصورت اس کے لیف کا کلر ویرگیٹر صاحب اور بہت ہی شاندار فرنڈز مجھے یہ لگتا ہے تو اس کو جو ہے یہاں بھی میں نے موسٹک کے ساتھ بھی ایڈجسٹ کیا یہاں بھی کٹنگ چھوٹی سے ایک لگائی تھی جو کہ میں اپنی مدر کی ہاں سے لے کیا اور الحمدللہ بہت ہی زبد دس اس کی کٹنگ جو ہے وہ اس کی گروہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی نیو 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 نکل رہے اس کے تو آپ نے فرنڈز کیسے کرنا ہے کیونکہ ان دنوں میں جب سردی بہت زیدہ ہوتی ہے کورا دوند وغیرہ کی وجہ سے جو ہے نا آپ کے پلانٹ جو فرنڈز رک جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے فرنڈز آپ نے ایسی جگہ ان کے لئے انتخاب کرنا ہے کہ جہاں کم از کم ان کی اوپر دوند اور کورا وغیرہ جو نا پڑے تو اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو ایسی جگہ رکھیں جہاں شیڈی ایریا ہو گرین شیڈ وغیرہ ہو یا اگر آپ کے پاس پولی ہوس ہے یا چھوٹا سا پولی ہوس بنا لیتے ہیں تو وہ بڑی ہی زبردست بات ہے کہ اگر آپ چھوٹا سا پولی ہوس بنا لیتے ہیں بہت زیدہ بڑا نام بنائیں بڑھ چھوٹا سا پولی ہوس بنا لیں وہ رکھ لیں یا پھر آپ اس کو انڈور رکھ لیں جہاں اس کو روشنی ملتی رہے تیو لائٹ سورا کی جو روشنی ہے تو اس میں بھی جو ہے نا آپ کا جو پلانٹ ہے اس کی گروت جو ہے وہ جس نہیں ہوگی تو اس لیے اگر آپ کا رکھ سکتی ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنا ٹیو لانچ گرہ میں یا روم گرہ میں جو ہے آپ کی محنت رائے نہ جائے اتنا خوبصورت سا پلانٹ آپ کا ویسٹ نہ ہو یہاں جو ہے اس طرح کا پلانٹ میں نے ریسنٹ ویڈیو بنائی تھی جو انورسری ویسٹ ہے اس میں نے پوچھا تھا تو دے رہی تھے اتنا چھوٹا پلانٹ لیکن اگر آپ اس سے بڑا پلانٹ جو ہے بڑے لیف 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 اپنے پیسے اپنی محنت جو ہے اگر آپ چند جو ٹیپس ہیں اگر آپ لوگ عمل کر لیتے ہیں اس کے علاوہ فرنس آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وارٹنگ کا بھی خیال کرنا ہے سردی میں چونکہ پلانٹ کو اتنی زیادہ پانی کی رکوائرمنٹ نہیں ہوتی اس لیے آپ نے وارٹنگ بھی بہت ہی مختات ہوکے کرنی آپ نے دیکھ رہا ہے چھوٹی سی مشروع خمبی جس کہتے ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہوگی فرنس تو آپ نے دیکھ ہے کہ اس میں مویسٹر بنا ہو گیا تو آپ نے پانی جو ہے وہ نہیں آپ نے نہیں کرنی فرٹی لائزر بھی جو ہے نومبر دسمبر میں آپ نے نہیں کرنی اب اگر آپ چاہتے ہو کافی ٹائم گزر چکے ہے آپ نے اپنے ملی پلانٹ کو فرٹی لائزر نہیں کی تو آپ فرٹی لائزر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ پلانٹ ہے فرنس بلکل آپ کے پاس اچھی حالت میں موجود رہے گا کٹنگ بھی آپ لگا سکتے ہیں کٹنگ لگانے کا ہمیشہ طریقہ یہی بتاتی ہوں یہ ایک نوٹ ہی دیا اس کا مسک مٹی کے اندر جو نوٹ ہی دیا جب بھی آپ نے کٹنگ لگانی ہے تو آپ کے پاس اچھی حالت میں محفوظ رکھے گا اس کے اوپر کوئی بھی سردی بیرہ کوئی بھی موسمی اثرات ہیں ان سے محفوظ لے گا تو یہ تھی آج کی وڈیو منی پلانٹ کی آئی ہوپ آپ کو آج کی چھوٹی سی لگے گی اور آپ وڈیو کیسی لکھ لیں ہیں آپ ضرور بتائیں اگر آپ چینل کے اوپر نیو حضر چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے اپنا خیار رکھی گا مجھے اجازت دیجئے گا